دنیا کے بہت سے ممالک میں سیلابوں سے بچنے اور پانی کو محفوظ بنانے کے لیے ڈیمز تعمیر کیا جاتے ہیں مگر دنیا میں چند عظیم اور خطرناک ترین ڈیمز ایسے بھی ہیں جو لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں جن میں ایراک کا عظیم موصل ڈیم بھی شامل ہے یہ ڈیم 1981 میں بننا شروع ہوا اور 1986 میں اس کی تکمیل مکمل ہوئی یہ ڈیم کم از کم 17 لاکھ لوگوں کے لیے شدید تر خطرہ سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ اس کا کچھی مٹی پر تعمیر ہونا ہے 1.5 بلین ڈالر کی لاغت سے بننے والے اس خطرناک ڈیم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اگر کبھی ٹوٹا تو اس کے پانی کی رفتار اتنی زیادہ ہوگی کہ چند ہی گھینٹوں میں اس کا پانی بغداد کی گلیوں تک پہنچ جائے گا اور اپنے راستے میں آنے والے تمام شہروں قسموں اور آبادیوں کو بھی تواہو برباد کر دے گا میڈل ایسٹ کے اس خطرناک ترین ڈیم کے ٹوٹنے سے کم از کم 17 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر اور بے گھر ہوں گے اس کے بعد دنیا کے خطرناک ترین ڈیموں کی فہرست میں عیسیٰ بیلا لیک ڈیم کا نام آتا ہے ماہرین کے مطابق کیلیفورنیا میں تعمیر ہونے والے اس ڈیم کے باعث کبھی بھی تاریخ کا سب سے بڑا وارٹر ڈیزاسٹر آ سکتا ہے اس علاقے میں اگر ایک چھوٹا سا بھی زلزلے کا جھٹکا آیا تو اس کو ٹوٹنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا پائے گی دس ہزار اکڑ پر محید دنیا کا یہ خطرناک ڈیم اگر کبھی ٹوٹا تو کئی لاکھ لوگوں کو پلک جھبکتے میں ہی متاثر کر دے گا وہاں کی حکومت اس کے خطرے کو کم کرنے کے لیے اسے دو حصوں میں تقسیم کر رہی ہے جس کا کام دو ہزار بائیس میں مکمل کر لیا جائے گا اس ڈیم کے خطرناک ہونے کے لیے صرف یہی ایک بات ہی کافی ہے کہ اس میں کم از کم پانچ لاکھ سے زیادہ اکر فٹ پانی زخیرہ کیا جا سکتا ہے روس کے سایانو شوشینسکایا ڈیم جو کہ دریائے یعنی سعی کے قریب تعمیر ہوا کو ایوریج پاور جنریشن کے لحاظ سے دنیا کا نوہ بڑا ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ مانا جاتا ہے اس خطرناک ڈیم کی تعمیر کا کام انیس سو تریسٹھ میں شروع ہوا اور انیس سو اٹھتر سے انیس سو پچاسی کے درمیان اس کے مکمل فوائد عوام تک پہنچنا شروع ہوئے عالمی ماہرین اس ڈیم کو بھی دنیا کا ایک خطرناک ڈیم تصور کرتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پانی کو اتنی بڑی حد تک زخیرہ کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ ڈیم ٹوٹے تو ایک قسم کا سیلا بھی آ جائے گا 6400 میگا وارڈ بجلی بنانے والے اس ڈیم میں 2009 کے قریب ایک حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں کم از کم لاکھوں لوگ برائے راست متاثر ہوئے اسے تاریخ کا ایک بڑا ٹیکنالوجی ڈیزاسٹر بھی مانا جاتا ہے 2009 کے حادثے کے بعد 2014 میں اس کی مرمت کا کام مکمل ہوا اور ایک مرتبہ پھر اس میں پانی زخیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی بنانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کبھی یہ ڈیم ٹوٹا تو کم از کم پندرہ لاکھ لوگ بے گھر اور متاثر ہوں گے دنیا کے خطرناک اور طاقتور ڈیموں کی فہرست میں چین کا تھری گورجیسٹ ڈیم بھی آتا ہے اس ڈیم کا سسٹم اتنا بڑا ہے کہ اسے دنیا کا ایک طاقتور ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ بھی کہا جاتا ہے یہ ڈیم کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس ڈیم میں ایک وقت میں چالیس ارب لیٹر سے زیادہ پانی زخیرہ کیا جا سکتا ہے یہ چین کے ایک بہت بڑے حصے کو بجلی فراہم کر رہا ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ کبھی ٹوٹا تو کم از کم تین سو پچاس ملین سے زیادہ لوگ بری طرح متاثر ہوں گے